جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں اورنج لائن ٹرین منصوبے پہ ہم بات کر رہے ہیں یہ رہا اورنج لائن ٹرین کا میگا پروجیکٹ اور اس کے بالکل ساتھ ہی بسائیڈ ڈا اورنج لائن میگا پروجیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کے لیے یہ خواری ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے سریعے ہیں جو کہ اسی طرح سے پڑے ہیں ان کے اوپر زنگ لگ چکے ہیں اور یہ ہمارے ننھے منھے بچے یہی پہ کھیل رہے ہیں کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ اور یہ ان کی قسمت میں ہے ابھی تک کہ یہ انہی خطرناک سائٹس پر کھیلنے پر مجبور ہیں یہ جو منصوبہ ہے یہ کب پائے تکمیر تک پہنچے گا آج کے پروگرام میں ہم نے اس سوال کا جواب لینے کی کوشش کرنی ہے ہمارے ساتھ ہمارے آج کے پینلسٹ موجود ہیں وحید گل صاحب، جمچے چیما صاحب، عبداللہ صاحب اور جبکہ شیخ زین ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا بریک پہ جانے سے پہلے کچھ گہما گہمی ہو گئی تھی ہم نے تکرار نہیں کرنی بلکہ ایک نتیجہ نکالنا ہے اور جو عوام ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کو ہم نے بتانا ہے کہ یہ اورنج لائن پہ سفر میں نے آپ نے اور انہوں نے کب کرنا ہے ٹھیک ہے؟ یہ بات ہے اب یہ کہنا کہ سٹے کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گیا چلے حکومت کا جو ٹینئور تھا وہ پورا ہونے والا تھا اب آپ اپوزیشن میں ہیں بڑی پارٹی ہیں اپوزیشن کا کھیردار اورنج لائن ٹرین میں کیسے نباز سکتے ہیں؟ کچھ یہ سوچا دیکھئے اورنج ٹرین سمید ہم تو یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں جتنے خاص طور پر سی پیک جو منصوبے ہیں ان کو جلدہ جل پایا تکمیل تک پہنچائے جائے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ایک ماہ کا بھی ڈیلے جو ہے وہ ان منصوبے کے اندر آ جائے تو یقینی طور پر لاغت کہاں سے کہاں چلی جاتی کیونکہ ڈالر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کنٹرول میں جو ہے وہ نہیں آ رہا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں جو بات کر رہا تو بڑی اہم ہے کہ آج جو انہوں نے اقتصادی کونسل کے جو میٹنگ کیا ہے اس کے اندر ایک تجویز یہ بھی پیش کی گئی کہ جو سی پیک کے منصوبے ہیں ان کو ایک سال کے لیے جو ڈیلے کر دیا جائے اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کر دیا تو یہ پاکستان کی بربادی کے نشانات میں سے ایک نشان ہوگا اپوزیشن میں رہتے ہوئے اوینج لائن ٹرین کا منصوبہ کس طرح سے پائے تک میل تک پہنچ سکتا ہے اس کا جواب ہمیں بتائیں دیکھئے اس کا حل تو موجود ہے اور ہم نے ٹرین بنا کر بلکل ہم لوگ اگر ان کو کہیں پر کوئی سکم جو ہے وہ کوئی نظر آتا ہے ان کو کوئی سپورٹ کی اپوزیشن کے ضرورت ہے تو ہم ان کو ہر طرح سے سپورٹ دیں گے اور یہی تو وہ چیز ہے بدقسمتی سے یہ چیز تھوڑا سا پیچھے رکھے پاکستان کو سوچیں شہباز شیف صاحب کے جو تعلق ایک چائنا کے ساتھ ایک اچھی لفظوں میں ان کو یاد کیا جاتا ہے اس کا ایڈوانٹر جو کومت بلکل کیوں نہیں دے گی عوام کے لیے اس کو مکمل ہونا ہے عبداللہ ملک صاحب کہتے ہیں 2020 تک میں نہیں دیکھتا ہی مکمل ہو جائے گی آپ کہتے ہیں جون 2009 تک اگلے سال دو جون کے مہینے میں یہ کمپلیٹ ہو سکتی ہے تو کیا کیا اس کے اندر آپ کو لگتا ہے ہرڈلز آئیں گی جو کہ اس کے تکمیل تک پہنچنے میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں اور آپ جھیلیں گے اسے لیکن سب سے بڑی ہرڈل تو فنڈس کی ارینجمنٹس ہیں فنڈس کی ارینجمنٹس اگر ایک سو پچیس ہر بار بار میں بات کر رہا ہوں مزاق تو ہے نہیں یہ جو میرا بھائی کہہ رہا ہے ہم نے چلا کے دیا دکھا دیا پییاں گما دیا آج بھی اگر ایک سو بیس سے ایک سو پچیس ہر کیسے چاہیے سو بیسکلی بات ساتھ ہو اور ایک سو ساتھ ہرپ کا منروبہ تین سوڑ پہ چلا جائے دائی سوڑ پہ چلا جائے دو سوچے پہ چلا جائے اس کے مرنے 60% کارس بڑھ گئی 60% کارس بڑھنے کا مطلب یہ کہ کرپشن بڑھ گئی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیسے منی لیکیج ہوئی ہے سائی فان اوٹ ہوئی ہے اور منصوبہ جو ہے وہ فیزیبل نہیں ہے ہمارے دوست دللا صاحب کو بکڑی لے سر ایک روائہ بائیس بات سہر سو س سسٹینبل نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اس میں بعد صرف میری اور آپ کی اچھی نییت کی نہیں ہے فنڈس کو رینج ہمیں چائنہ سے یہ باہر سے ہی کرنا پڑے گا لوکل لوگوں سے اس وقت آرڑی لوگ ٹیکس دے رہے ہیں چار ہزار بلین روپے ٹیکس آ رہے ہیں باقی چیزیں بھی آ رہی ہیں انڈریکٹ ٹیکس بھی ہیں سو ان سے آپ کہہ لیں کہ پیسے لینا اس پر ڈالنا جب ابھی چلا بھی نہیں منصوبہ تو مشکل ہوگا چلتے ہوئے منصوبے میں پیسے لینا تھوڑا آسان ہوتا ہے اس طرح کے منصوبے میں پیسے لینا مشکل ہے اور پھر آگے سسٹینبل نہیں ہے سو میں سمجھ دیں کہ مشکل سفید آتی کھڑا ہو گیا جس جو قوم کو بگتنا ہے اور شہبازی کو دوائن دینے جن کے وی ان کی یہ تعریفیں کر رہے ہیں کہ پچیس ارب روپے سالانہ تیس ارب روپے سالانہ لارش قوم بگتا کرے گی اور یہ مشکل ایک مصیبت قوم کے کندے پر آ پڑی ہے سفید آتی کا نام دیا جارہا ہے اس کی دیفینیشن کیا ہے مطلب ایک ایسی چیز جو کہ آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ کھا بھی نہیں سکتے ہیں اور نگل بھی نہیں سکتے ہیں دیکھیں بلکل ترمینورجیو تو صحیح استعمال کی ہے بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم کوٹ میں گئے تھے ہمارا کنسپٹ رہی تھا کہ کیا آپ کے ہاں انفرسٹرکچر موجود ہے کیا آپ کے ہاں ایڈکیشن ہیلت یہ فسیلیٹی ہے ہیومن ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اگر سب کچھ نہیں ہو رہا اسطالوں میں دوائیاں نہیں ہیں ایک بیٹ پر چارتے ہیں مریض پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے کھانے کا کچھ نہیں ہے لوگ منگائی کے وقت مر رہے ہیں تو اتنا میگا پروجیکٹ بنانے کے کیا ضرورتی یہ ایسا پروجیکٹ تھا جب پاکستان میں کبھی نہیں مکمل آپ کے پاس انفرسٹرکچر نہیں تھا آپ کے پاس مشین ایکپپنڈ نہیں تھی کوئی ٹرین لیبر فورس بھی نہیں تھی آپ کو آئیے لوگ انٹرنیشنل لاؤڈ ابباللہ صاحب یہاں پر بات یہ بنتی ہے کہ جب کاغذات میں یہ منصوبت ہے تب ہی اس کو روک لیتے جب اتنے زیادہ سٹیشنز بن گئے تب اس کے پاسیے لینے گا میں ان کے لئے کوئیسٹن چھوڑوں گا جب یہ ابھی نکلوائیں گے اس کی جو منٹس اوز میٹنگ ان کو پتہ چلے گا کہ کن کن لوگوں نے اوبجیکشن ریز کیے تھے کہ سر یہ نہیں بن سکتا اوبجیکشن ریز کرنا اور رکوانا الگ بات ہے سوال میرا ایک بڑا ویلٹ سا ہے کہ ایک اتنا میگا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر اربو روپے لگ چکے ہیں صرف گیارہ سٹیشن آپ نے رکوا دیا تو پھر آپ اس پروجیکٹ کو بننے کیوں نہیں دیا اتنے اترازات تھے ایک بڑے کلیر کرنے دیں دیکھیں اب سب کی خواہشیں کہ بننا چاہیے لیکن جو پیسہ دینے والا ہے ایکزم بینک نے پیسہ بند کر رکھا ہے انہیں کہہ جی چونکہ آپ کی عدالتیں بھی نوٹس لے چکی ہیں آپ کے آنے والی حکومت بھی کہہ چکی ہے اس پر کرپشن انوالل ہے سوال یہ ہے کہ جب ایک منصوبہ کاغذات پہ تھا اور آپ کو لگ رہا تھا کہ ہم اس کو بنانے کی کپیسٹی نہیں رکھتے ہیں عوام کے پر بہت بوجھ بن جائے گا تب ہی کیوں اس کو روپ نہیں لیا گیا یہ لیگل کسچن ہے اس وقت جس وقت جس وقت دو ہزار پندرہ میں اس منصوبے کو شروع کیا گیا میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت وان مین شو تھا جتنا بھی کوشش کی گی سیول سوسائیٹی کی طرف سے اس کو روکا ہی نہیں گیا پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ابھی تک جو اللیگلٹی سامنے آ رہی ہیں صرف ہر جگہ پر ایک ہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب چاہ رہے تھے کہ اورنس ٹرین کو بنایا جائے جس کی وجہ سے یہ بنانی پڑی اب ضرورت کی سمر کی ہے اب اس کو مدیحہ چلانا کیسے ہے اب جو پی ٹی اے کی حکومت آ گئی ہے اور جو حقیقی تبدیلی آئی ہے اب ان کو چاہیے کہ اس اورنس ٹرین کو بنانے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے دیکھیں جب سابق دور حکومت ختم ہوا ساتھ سٹیرنگ کمیٹی ختم ہوگی جب سے نئی حکومت آئی ابھی تک اس کی سٹیرنگ کمیٹی نہیں بنی کچھ سپرویجن والا نہیں اگلی بات دیکھی جائیں اورنس ٹرین کی جب سے نئی حکومت آئی اورنس ٹرین کے اوپر کام نہیں شروع ہوا کام کب شروع ہوا جب چیف جسٹس و پاکستان جو ہمارے معزز جاج ہیں چیف جسٹس میاں ساکم نصار صاحب نے حکم دیا تو پھر اس میں کوئی حل چلائی اگلی بات وزیر اعلیٰ پنجاب ہے جو اس وقت عثمان بزدار صاحب انہوں نے ابھی تک اورنس ٹرین کے اوپر کوئی میٹنگ نہیں کی وزیر بلدیات ہیں سینئر صوبائی وزیر ہیں عبدالعلیم خان صاحب انہوں نے ابھی تک اورنس ٹرین پر کوئی میٹنگ نہیں کی اس کے بعد وزیر ہاؤزنگ ہے میاں محمود الرشید صاحب ان کو اورنس ٹرین کا خیال نہیں آیا تو الٹیمیٹلی اب جب چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا اور پورے لاہور کی اس چیز کے اوپر اپیل ہے کہ ہم نے ہم نے اس منصوبے کو مکمل کرنا ہے تو الٹیمیٹلی جمشید اکوال چیما صاحب کی حکومت ہے ان کو اب تو سیرس ہونا پڑے گا جمشید صاحب ویلڈ سوال پوچھیں ان کے جوابات کیا ہوں گے لیکن پہلی بات تو یہ یہ کہ آپ نے پوچھا روکا کیوں نہیں میاں صاحب بہت ساری چیزیں آپ کہلے سرپرائز دینے کیا دیتھے قوم کو اور بتائے بغیر رات کو سپنٹینیویس لی اچانک امپلسیف کس ہم کام کے ڈیسیئن تھے اور ٹوٹل ڈیسیئن امپلسیف ہے وہ ایک اعلان کرتے تھے اولان سے کہ سے پہلے کام شروع ہو جاتا تھا گراؤنڈ بریکنگ ہو جاتی تھی سو میں سمیں تو ہو نہیں سکا اس میں دوسری بات یہ ہے کہ باقی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اس میں میٹنگز کرنے چاہیے شروع کرنے چاہیے وہ ہم کریں گے اچھا میٹنگز زین یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹنگز ضرور ہونی چاہیے لیکن آپ نے ایک بات ایک بات کا جواب نہیں دیا کہ وزیراعلا عثمان بزدار علیم خان صاحب اور پھر میاں محمود رشید صاحب اتنی بڑی آپ کی کابینہ ہے کوئی بھی ابھی تک ایک بھی میٹنگ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا اور اس لائن ٹرین میٹنگز کا یہی کام ہے کہ پوائنٹ اوٹ کریں انہوں نے پوائنٹ اوٹ کیا ہے تو میں یہاں سے نکل کے پہلا فون یہی کروں گا ہاں ڈیفینیلڈی یعنی ہم مانتے ہیں اب آپ ایٹمیٹ کرتے ہیں کہ میٹنگ ہونی چاہیے ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے آنا چاہیے کیابنٹ کے ایجنڈے پہ آنا چاہیے یہ بڑا منصوبہ ہے بڑا منصوبہ ہے پیسے رکے ہوئے ہیں اور اس کو آپ کہہ لے کہ کمپلیٹ جلدی جتنا جلدی اس پر ایکشن لیا جائے اتنا بہتر ہے ایک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے میں ان کی حکومت کی تعریف کرتا ہوں لوگ تنقید کرتے ہیں جس کو یہ یوٹن بولتے ہیں اگر تو کوئی کام غلط ہوا تو اس کے اوپر یوٹن لینا کوئی برائی نہیں ہے دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے سمجھ نہیں آئے یوٹن لینا کوئی بری بات نہیں دیکھیں اگر تو جس طرح جمشید اقبال میڈیا کو ریسپانس کرنا سینسٹیف ہونا میں کہہ رہاں جس طرح میڈیا کو ریسپانس کرنا یا پوائنٹ آؤٹ کرنا اس کو سینسٹیف ہونا سینسٹیف ہونا سینسٹیف ہونا یہ زیادہ important ہے میں سمجھتا ہوں کہ سینسٹیف ہونا چاہیے پیپلز پارٹی کے دوزار آٹھ سے تیرہ تک گورنٹ اور اس کے بعد یہ گورنٹ یہ میڈیا سینسٹیف نہیں رہے ہم میڈیا سینسٹیف ہیں اسے یہ یوٹن کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ہماری گورنٹ کو اس طرح کی یوٹن لینے چاہیے جو بات بھی غلط ہو پوائنٹ آؤٹ ہو ہم اس پر جانا چاہیے بہت شکریہ ناظرین ایک چھوڑی سی بریک اپ وقت ہوا ہے ہم تمام طرح ایسپیکٹ سے ہم بات کریں ہمارے پینلسٹ بہت اچھے جواب آپ دے رہے ہیں اور یہ بھی ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ جو بات غلط ہے اس پر یوٹن لینا غلط نہیں ہے یوٹن لینا چاہیے جس کے اوپر رسپونس آئے اور عوام اپنا رد عمل دے عوام کے مطابق چلنا چاہیے ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کرتے ہیں ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا